مرشد آباد میں ٹی ایم سی کا پردشن یہاں پر سامنے آ رہا ہے بم حملے کے خلاف کارے کرتاؤں میں غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کارے کرتاؤں نے ہائیوے جام کر دیا گیا ہے تو پشم بنگال بدام سبا چنال جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے سیاسی کھونی سنگھش بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کبھی چاکو بازی ہوتی ہے کبھی تابر طور فائرنگ کی جاتی ہے کبھی حملے پر حملے یہاں پر ہو جاتے ہیں اور اب بمبازی کی بھی تصویریں سامنے یہاں پر آئی ہیں جو کی دل دہلاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ آخر کس طرح سے یہ سیاسی سنگھش کھونی سنگھش کا روپ اختیار کر چکا ہے جس پر لگام لگانی بہت ضروری ہے قانون ورسہ جو بکری نظر آ رہی ہے اس پر اب کابو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے دو تصویر آپ کے سامنے موجود ہیں پہلی تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے پاشم بنگال کے منتری زاکر پر یہ حملہ یہاں پر ہوتا ہے زاکر بابو زندہ باد کے نعرے یہاں پر جیسے ہی لگ رہے تھے وہ اپنے کافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تب ہی یہ بم سے حملہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد چیک پکھار یہاں پر مجھ جاتی ہے حالت ان کی ناظر بتائی جا رہی ہے انجری ہے جس کی سرجری یہاں پر ہونی ہے فوراں انہیں کالکاتا بھی ریفر کر دیا گیا دوسری تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں غصہ اب ٹی ایم سی کارے کرتاؤں کا سامنے آ رہا ہے جب بی جی پی پر حملہ ہوتا ہے تو بی جی پی کارے کرتاؤں کا غصہ آتا ہے جب ٹی ایم سی پر حملہ ہوتا ہے تو ٹی ایم سی کارے کرتاؤں کا غصہ سامنے آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس سیاسی خونی سنگھش کو روکنا ہے تو مل کر یہاں پر لڑنا ہوگا انہیں راجق تطویوں کے خلاف ان آروپیوں کے خلاف جو اس طرح کی وارداتوں کو سرعام دن دہڑے دیر رات انجام دے رہے ہیں تو حملے کی جانچ کے لیے ریل ویس ٹیشن فلحال سی آئی ڈی کی تیم پہنچ چکی ہے اس جگہ کا معاینہ کیا جا رہا ہے اور حملے کے ویرود میں ٹی ایم سی کا ویرود پردشن بھی اب سامنے آ رہا ہے تو امیل شاہ کے بنگال دورے سے پہلے یہ بمبازی اور ہنسا کی تصفیر یہاں پر دیکھے کس طرح سے سامنے آئی